بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر وسیم بخاری سامین آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے فیس بک چینل کو فالو لازمی کیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو ایزیلی ریسیو ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں میں جن باتوں کا آپ سے ذکر کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فارم میں جو جانور رکھے ہوئے ہیں اور ہم جو کمرشلی طور پر بزنس کرنے کے لئے جا رہے ہیں منافع بخش ہم ڈیری فارم بنانا چاہتے ہیں اور منافع بخش ایک ڈیری فارمر بننا چاہتے ہیں اس میں آپ نے اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹی کا جات ویکسین لازمی کروانی ہے حفاظتی ٹی کا جات ویکسین آپ اپنے جو قریبی کوئی بھی گورمنٹ کا جو ہسپیٹل ہے سیول ویٹنیری ہسپیٹل اس سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں ویٹنیرین ہیں ہمارے ان سے رابطہ کر کے آپ اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹی کا جات یعنی کہ حفاظتی ویکسین کروا سکتے ہیں حفاظتی ویکسین کی کیا ہیں ہمارے جانور کو کتنی قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ویسے تو بہت ساری ڈیزیز ہیں جو ہمارے ڈیزیز ہیں جو ہمارے جانوروں کو ایفیکٹ کرتی ہیں لیکن تین اہم ویکسین ہیں جو اپنے جانوروں کو آپ نے سال میں بارہ مہینے میں لازمی آپ نے کروانی ہے اگر اللہ نہ کرے آپ نے اپنے جانوروں کو یہ ویکسین نہ کروائے خدا نہ خواستہ آپ کے فارم میں بیماری انٹر ہو جاتی ہے نہ صرف اس سے آپ کا ایک جانور ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے باقی ہرڈ بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ ایک بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں اور وہ صرف کیا ہے کہ آپ نے غفلت برتی کہ آپ اپنے جانوروں کو ہی فارمتی ویکسین نہ کروائی سب سے پہلے آپ نے اپنے جانوروں کو ویکسینیشن کروانی ہے اس میں آپ نے موسم کے مطابق اور اگر آپ کو ویکسین کا شیڈیول نہیں پتا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ویکسین کا شیڈیول بھی بتائیں گے یا آپ اپنے سیول ویٹنیٹر ہسپیٹل سے رابطہ کر کے ویکسین کا شیڈیول لے کے اس کو فالو کریں آپ نے اپنے جانوروں کو تین قسم کی فاسی ویکسین کروانی ہے بڑے جانوروں کو لارج آنیملز میں جن میں کاؤ اور بفیلوں ہیں اس میں آپ نے اپنے جانوروں کو سب سے پہلے موکھور کی ویکسین کروانی ہے کیونکہ موکھور کی بیماری انتہائی محلک بیماری ہے اس سے آپ کا جانور انتہائی ڈل ہو جاتا ہے اور آپ کی ملک پروڈکشن اور آپ کی فیٹننگ کی پروڈکشن انتہائی بہت زیادہ آپ پیچھے چلے جاتے ہیں آپ کا جانور کمزور ہو جاتا ہے آپ کا جانور کھانے پینے ساری ہو جاتا ہے چلنے پھرنے سے آپ کا جانور بیزار ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے فارم میں موکھور کی بیماری انٹر ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہسپیٹل سے رابطہ کرنے اور اپنے جانور کو موکھور کی ویکسین سال میں ایک مرتبہ لازمی کروانی ہے اور دوسری ویکسین میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے گل گھوٹو کی ویکسین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے بفیلو انیملز ہیں بھینسے ہیں بھینسوں میں سب سے زیادہ جو بیماری ایفیکٹ کرتی ہے وہ ہے گل گھوٹو کی گل گھوٹو کو بیماری انتائی خطرناک بیماری ہے یہ آپ کے ہرڈ میں آتی ہے آپ کا ایک جانور ایفیکٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور جانور اس سٹیج میں پہنچ جاتا ہے کہ آپ کو جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تو جانور کی آخری سٹیج ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو ایچ ایس وی یعنی کہ گل گھوٹو کی ویکسین آپ نے اپنے جانوروں کو سپیشلی بفیلو انیملز کو اور کاؤ کو آپ نے گل گھوٹو کی ویکسین لازمی کروانی ہے تیسری اور اہم ویکسین ہے چوڑے مار کی ویکسین چوڑے مار کی ویکسین مختلف علاقوں میں مختلف اس کے نام ہے کالیوا کے نام سے بھی مختلف علاقوں میں اس سے کہا جاتا ہے اس بیماری کو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ سے وہ بہت زیادہ ہیں یہ سپیشلی گرمیوں کے موسم میں یہ بیماری بہت زیادہ آتی ہے اور بفیلو کی نسبت یہ کاؤ کو زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے یعنی کہ گائیوں کو زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے جانوروں کو چوڑے مار کی ویکسین پر وقت ٹائم پر کروانی ہے تین ویکسین میں دوبارہ آپ لوگوں سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی ریمائنڈ رکھنا ہے کہ موکھور کی ویکسین گل گھوٹو کی ویکسین اور چوڑے مار کی ویکسین یہ تین ویکسینیں آپ نے سال میں اپنے جانوروں کو لازمی کروانی ہے دوسرا اور اہم ٹاپک یہ ہے کہ ڈیورمنگ ڈیورمنگ یعنی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی جانور کو پلانا ہم میں سے ایسا ہوتا ہے کہ سال سال گزر جاتا ہے ہم اپنے جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی نہیں پلاتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جانور کا پیٹ بڑھ رہا ہے ہمارا جانور مٹی کھانا شروع ہو گیا ہے ہمارا جانور روڑے کھانا شروع ہو گیا ہے دیواروں کو چاٹنا شروع ہو گیا ہے شاپر کھانا شروع ہو گیا ہے یا بعض اوقات ہمارا جانور ایک دوسرے کی جلد کو لیکنگ کرنا یعنی چاٹنا شروع کر دیتا ہے تو جن کھرلیوں کے اندر ہمارا جانور چارہ کھا رہا ہے فیڈنگ کر رہا ہے بعض اوقات جانور ان کھرلیوں کو سیمٹ کی کھرلیوں کو یا لکڑیوں کرلیوں کو بھی چاٹنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے سامین یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی نہیں پیلائی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی آپ نے ہر تین مہینے بعد اپنے جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی لازمی پیلانی ہے تاکہ آپ کا جانور ان سب بیماریوں سے محفوظ رہ سکے اور آپ کے جانور سے آپ اچھی ملک پروڈکشن اور گوشت کی پیداوار حاصل کر سکے امید ہے آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی آنے والی ویڈیوز کو لازمی فالو کیجئے اور ڈاکٹر وسیم شاہ کے اس پیج کو لازمی فالو کیجئے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے شکریہ